نمازکار نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ بھی میتری اتر پاتھی اور بلٹن کے شروعات آگ کی خوفناک تصویر سے کرتے ہیں لندن کی ایک چوبیس منزلہ عمارت میں بھی شن آگ لگ گئی ہے رات سے ہی پشچمی لندن کے گرنفل ٹاور میں یہ آگ لگی ہوئی ہے کچھ لوگوں کے اس عمارت میں خسے ہونے کی آشنکہ ہے دنکل کی قریب سو گاڑیاں آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی ہیں تصویریں بے حد خوفناک ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے چوبیس منزلہ عمارت دھو دھو کر کے جل رہی ہے آپ کی وجہوں کا آپ تک پتا نہیں چل پایا ہے دونوں تصویریں سے گھٹنا سے جوڑی ہوئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں خبروں کے مطابق اس عمارت میں ایک سو بیس فلاٹس ہیں دہ ٹیلیگراف کی رپورٹ کے مطابق عمارت میں آگ لگنے کے بعد لوگوں کی مدد کے لیے وہ گوہار لگاتے رہے ان کو سنا گیا بتایا جا رہا ہے کہ آگ دوسری منزل سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت میں پھیل گئی بھارتی سمیں کے مطابق صبح قریب سوا پانچ بجے آگ لگنے کی خبر فائر بگیٹ کو ملی اور جی ایم ٹی کے مطابق راپ میں ایک بج کر پندرہ منٹ سے لے کر دیڑھ بجے کے بیچ یہ آگ لگی دوسری منزل بے پہلے یہ آگ لگی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ اوپر پھیلتی چلی گئی اور پوری عمارت اب اس کی چپیٹ میں آ چکی ہے ایک سو بیس پریوار اس میں رہتے ہیں دو سو دنکل کرنی ابھی آگ بجھانے کی کوشش میں لگتار لگے ہوئے ہیں پشچنی لندن میں یہ اپارٹمنٹ موجود ہے اور یہ انیس سو چوہتر کا بنا ہوا اپارٹمنٹ ہے حال ہی نے اس میں کافی رینویشن بھی کیا گیا لیکن اب تک اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے یہ آگ کیسے لگی اور اگر لگی تو اس کو کنٹرول کیسے نہیں کیا جا سکا چھے تصویریں اسی گھٹنا سے جڑی بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار اس آگ پر خابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے دھیرے دھیرے جیسے جیسے صبح ہوئی ہے ویسے ویسے کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے رات کی تصویریں جب آگ اتنی زیادہ نہیں پھیلی تھی لیکن آپ تصویروں سے اندازہ لگا پا رہے ہوں گے کہ کیسے کیسے آگ اس عمارت میں پھیلتی چلی گئی وکرال روپ لیتی چلی گئی اور آشنکہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اندر کافی لوگ پھنسے ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک سو بیس پریوار اس عمارت میں رہتے تھے اور دنکل کی سو گاڑیاں ابھی اس آگ بجھانے کی کوشش میں ہیں اور دو سو دنکل کرمی جو ہیں وہ آگ پر خابو پانے کی لگتار کوشش کر رہے ہیں اور دنکل کی سو گاڑیاں ابھی اس آگ بجھانے کی کوشش میں ہیں اور دو سو دنکل کرمی جو ہیں وہ آگ پر خابو پانے کی لگتار کوشش کر رہے ہیں اور اسی گھٹنا پر اور زیادہ جانکاری کے لیے میرے ساتھ میرے سیوگی جو گئے ہیں راکیش پانڈے نیوز روم سے راکیش اور کیا جانکاری ہے اس گھٹنا سے جیوڑی آپ کے پاس میں تھی پہلے تو دیکھیں جیسے آپ نے درشکوں کو بتایا کہ یہ آگ جب لگی تو لوگ پہلی نید میں تھے سوائک بجھے کے آس پاس کا جو وقت اتا بھارتی سمہنسار اگر بات کریں اور وہاں کی سمہنسار بات کریں تو جس طریقے سے یہ سوائک بجھے کے آس پاس جو آگ لگی اور بھارتی سمہنسار سوائک بجھے کے آس پاس یہ آگ لگی ہے آگ سیکنڈ فور سے شروع ہی تھی اور اس کے بعد تیجی سے بھڑکتی چلی گئی لوگوں کو اندازہ نہیں لگا اور اس کے بعد ابھی بھی فائر فائٹر دوستوں سے زیادہ لگے ہوئے ہیں اور اس طریقے کے عمارت میں میتری آگ جب بھڑکتی ہے اور اسے فیلتی میں بہت زیادہ دیر نہیں لگتی ہے اگر آپ کو یاد ہو دوزار سولہ میں نیو یئر سیلیبیشن دوبائی میں چل رہا تھا برج کلیفہ کے سامنے ایک عمارت ہے ترسٹ منجلہ عمارت ہے اور برج کلیفہ کی جو آتشباجی ہوتی ہے وہ کافی فیمس ہوتی ہے وہاں پر لوگ پہنچے ہوئے تھے اس وقت بیس میں فلور پر آگ لگی تھی ترسٹ منجلہ عمارتی اور میز دس منٹ کا وقت لگا تھا اور پوری عمارت اس آگ کی چپیٹ میں آگی تھی تو اس طریقے کی عمارتوں میں ایویکویشن بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں سے وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو اگر کسی فلور پر فسے ہوئے دس میں گیارہ میں بارہ میں فلور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ فسے ہوئے ہیں تو لوگ ٹارچ سے اشارہ کریں کچھ سنکیت دے جس سے یہ پتا چلے کہ لوگ وہاں پر فسے ہوئے ہیں تو لگاتار ایویکویشن کا کام چڑھا لیکن اس طریقے کی عمارتوں میں سیکنڈ فلور سے آگ بڑھ گی اور تیجی سے اوپر کیور یہ بھارتی چلی گئی بہت زیادہ وقت فائر فائٹرز کو بھی نہیں ملا لیکن فیلحال وہاں پر کوششیں چل رہی ہیں کہ آگ سے کم سے کم نقصان ہو سکے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وہاں سے نکالا جا سکے یہ بھی کچھ پہترکش درشیو نے یہ بھی بتایا کہ ایک آدھ لوگوں نے بارہمی ترمی منجید سے چھلانگ بھی لگا دی ہے کیونکہ آگ جس طریقے سے تیجی سے فائل رہی تھی خود کو بچانے کے لیے انہیں لگا کہ شاید وہ بچ جائیں گے تو یہ بیبیشکہ ہے یہ گمبھیر تاہوساقی میتری بلکل تو بہت ہی گمبھیر یہ پورا مسئلہ اس لئے بھی ہے کیونکہ ابھی تک یہ پتا ہی نہیں چل پایا ہے کہ اس عمارت میں کتنے لوگ اندر پھسے ہوئے ہیں حالانکہ جو سرکشہ کرنی وہاں پر موجود ہیں جو دمکل کرنی موجود ہیں پائر بگیوٹ کی سو گاڑیاں وہاں پر ہیں لگاتار وہ یہ اناؤنس کر رہی ہیں کہ اگر لوگ اندر پھسے ہیں تو کسی طرح سے سنکیت دے کیونکہ جس طرح سے وکرال آگ جس طرح تصویروں سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا اسے یہ پتا کرنا بڑا ہی مشکل ہے کہ اندر کتنے لوگ ہیں کہاں پھسے ہوئے ہیں لیکن اندر جو لوگ ہوں گے ان کے لیے سوچے کتنی بڑی سمسیاں ہوگی وہ کیسے سنکیت دیں گے کھڑکیوں سے آگ نظر آ رہی ہیں آگ کی لپنے نظر آ رہی ہیں بہا نکلنا سنکیت دینا کتنا مشکل ہے اس لیے کافی آشنکہیں جڑی ہوئی ہیں اس گھٹنا سے